بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہورا نبذر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار کو آج جس گاڑی کا ریویو میں آپ لوگوں کے لئے لے کے ہونڈا سیوک 2018 مارٹل ٹربو میں ہے اس سے پہلے جو کہ جس گاڑی کا میں ریویو لاشکا ہوں وہ سمپل سیوک ہے اوریل مگر جو یہ کلر ہے یہ آپ کو بہت ہی ریر نظر آئے گا اور جو یہ گاڑی ہے یہ ٹربو میں ہے تو گاڑی کی سپیسفیکیشن بتاؤں گا کیونکہ اس گاڑی میں اور اس گاڑی میں جو کہ سمپل اوریل ہے اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے کچھ چیزوں کے سپیسفیکیشن کا فرق ہے تو گاڑی کے اوورال اگر فرنٹ لک کی بات کر لی جائے تو گاڑی کے فرنٹ لک میں آپ دے سکتے ہیں ہیڈ لیٹس کے اگر سٹارٹ کریں تو ہیڈ لیٹس کے اندر آپ کو ہائی لو بیم جو کہ سیپریٹ مل جاتے ہیں جو کہ اس کا لو بیم میں وہ آپ کو پروجیکٹر لیم میں مل جاتا ہے اور ہائی بی میں وہ آپ کو سمپل ہیلوجین بلپ میں مل جاتا ہے اس کے علاوہ جو کہ گاڑی کے ڈی آر ایل لیم مل جاتے ہیں آپ کو اس کے علاوہ اگر گاڑی کے فرنٹ بمپر کی طرف دیکھا جائے تو یہ فل بلیک ہے اس کے اندر جو کہ ڈیفیوزر بمپر کے اندر میٹ بلیک یوز کیا گیا اور اس کے اندر جو کہ فاغ لیمز انسٹال کیا گیا جو کہ کمپنی فٹیڈ ہے تو یہ جو فیچرز ہیں یہ آپ کو کمپنی بلٹن ہی آتے ہیں اس کے علاوہ اگر گاڑی کے گریل کی بات کرنے فرنٹ گریل کی تو یہ آپ کو پیانو بلیک میں مل جاتی ہے اس کے علاوہ اگر اس کے گریل کی بات کرنے گریل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس کا مونوگرام ہے یہ آپ کو کرو میں مل جاتا ہے اور گریل کے نیچے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو جو کہ اس کا فرنٹ کیمرہ مل جاتا ہے گاڑی کی فرنٹ کی جو کوئی overall look ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے اور آپ دیکھنے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی wide لگ رہی ہے تو جہاں تک گاڑی کی side profile کی بات ہے گاڑی کی side profile آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ خوبصورت ہے اور اس color کے اندر بھی آپ دیکھیں کافی زیادہ attraction ہے کیونکہ بہت زیادہ جو color ہے rare ملتے ہیں آپ کو تو گاڑی کے اگر wheel کی بات کر لیں تو اس کے اندر جو کہ آپ کو alloy wheel کا option مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کے فرنٹ فینڈر بھی دیکھیں یہاں پہ آپ کو کوئی انڈیکیٹر کا آپشن نہیں ملتا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پارکنگ لائٹ آپ کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ اگر اس کے بیک ویو میرر کی بات کر لیں بیک ویو میرر جو ہے اس کا جو کے سائز ہے وہ اس کمپیورٹو کرولا کے بڑا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ہے لیڈی جو کہ مانٹ ہے انڈیکیٹر کی آپ کا انڈیکیٹر کہیں نہیں ملے گا یہ آپ کو جو کہ اس کے اندر اموت مل جائے گی اس کے علاوہ اگر گاڑی کے آپ دیکھیں اس کے جو کہ ونڈوز ہے اس کے پوری اردگرد آٹلائننگ کی گئی ہے کروم کی جو کہ گاڑی کی خوبصورتی کے اندر بہت زیادہ اضافہ کر رہی ہے تو گاڑی کے جیسے فرنڈ ڈور کی طرف دیکھ لیں گاڑی کا فرنڈ ڈور اور اس کے جتنے بھی ڈور کے جو کہ ڈور ہینڈلز ہیں یہ آپ کو کروم میں مل جاتے ہیں یہ فنگر پر کیلیکس انٹری کے ساتھ مل جاتا ہے تو کیلیکس انٹری کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ گاڑی کی اوورال اگر آپ سائٹ پروفائل دیکھیں تو بہت زیادہ خوبصورت ہے جہاں تک گاڑی کے اندر انٹری اور ایکزٹ کی بات ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بلکہ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کی کی دکھا دوں یہ دیکھیں بلکہ اگر آپ کو میں اس کی کی دکھاؤں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر لاک انلاک بوٹ اور یہ آپ کو سلف کا آپشن مل جاتا ہے سب ستارٹ بھی آپ کو اپوں کوئی اپنے صرف اپشن نیتا ہے یہ دیکھیں صرفoke بلکہ سکتے ہیں اس کی انٹری بھی کتنی آسانی سے ہو جاتے ہیں اور چلے گاڑی انٹری بھی بہت آسانی سے ہوتا ہے دیکھnae ہے اس کی علاوہ آپ اس کا ہیڈ روم دیکھیں انٹر کافی زیادہ مال جاتا ہے لائگ روم اگر آپ دیکھیں بیٹھ کے اندر کافی ہے اس کے اندر اور کمفرتیبل ہوگی بیٹھا جا سکتا ہے میرا نہیں خیال کہ کسی بھی قسم سے اس کے اندر بیٹھنے میں کوئی کمی پیشی ہوتی ہو تو یہ ہو گیا فرنٹ کیبن کے بات کر لیتے ہیں اگر اس کے بعد ہم اس کے ریئر کیبن کے بات کر لیں تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ریئر کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو کہ لیگ روم اور ہیڈ روم کافی آپ کو مل جاتا ہے مگر یہ ہے کہ گاڑی جس طرح تھوڑی لو ہے مطلب نیچے کی طرف ہے اس طرح اس کے اندر نکلنے کے لیے یہ تھوڑا سا آپ کو اپنے آپ کو زور لگانا پڑتا ہے تو اس کے اندر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا تو گاڑی کے اس کے بعد میں آپ کو بوٹ کی طرف لے چلتا ہوں اور اس کے بعد اس کے انٹیئر کی طرف چلیں گے اور اس کے جو کہ ایکسٹر فیچر ہیں جو صرف ٹربو کے اندر ملتے ہیں وہ دکھاتا ہوں تو جہاں تک گاڑی کے انٹیئر کی بات ہے گاڑی کے انٹیئر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی جیدہ خوبصورت ہے اس کے علاوہ فل بلیک میں آپ کو مل جاتا ہے تو گاڑی کے جہاں تک ڈیش بورٹ سے سٹارٹ کر لیتا ہے گاڑی کے جہاں تک ڈیش بورٹ کے اندر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک آپ کو ائر وینڈ یہاں دو درمیان میں اور ایک آپ کو پسنجر سیٹ پر ائر وینڈ مل جاتی ہے اس کے علاوہ گاڑی کے ڈیش بورٹ کے کوالٹی بھی دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت ہے اور بہت زیادہ اچھی ہے گاڑی کے جہاں تک سٹیرنگ کی بات ہے گاڑی کے سٹیرنگ کی بات کر لیتا ہے یہ آپ کو 3 سپوک میں مل جاتا ہے آپ کو سلور اور پیانو بلیک کے اندر مل جاتا ہے گاڑی کے سٹیرنگ کے اندر جو کہ آپ کو کروز کنٹرول اور ملٹی میڈیا کنٹرول کے اپشن مل جاتے ہیں اور سٹیرنگ کے بیک شائٹ بے آپ دے سکتے ہیں آپ کو جو کہ پیڈل شیفٹر کا اپشن مل جاتا ہے اس کے علاوہ گاڑی کا انسٹرمنٹ کافی زیادہ خوبصورت ہے یہاں پر آپ کو اکانوی بریک ہول اور یہاں پر الیکٹرک پارکنگ مل جاتا ہے تو گاڑی کے جہاں تک گلو ولاوس کی بات کر loudly یا دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ سائز میں بڑا ہے اور سپیس بھی اس کے اندر کافی ہے تو گاڑی کے اگر یہاں تا اوپر سنچیٹس کی بات کر لی جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک وینٹی میررر یہاں مل جاتا ہے اور ایک وینٹی میررر آپ کو اس سن شیڈ میں مل جاتا ہے تو گاڑی کی جو مزید فرنٹ کیابن کی لائٹس کی بات کر لیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو فرنٹ کیابن میں لائٹس کی دو اپنے مل جاتے ہیں یہ اب اپنے مورد سے اس کو دور سا عجزت کر سکتے ہیں جیسے بھی یہاں پہ آپ کو جو کہ سنروف کی آفشنкимиدی اس کے علاوہ گاڑی کے میں آپ کو انٹیئر کا بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ اس کو یہ چاہیں تو یہ دیکھیں گاڑی کے اگر انٹیئر کی بات کر لیں تو گاڑی کے انٹیئر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ خوبصورت ہے اس کے علاوہ انٹیئر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو فیول کی ایوریج بیچ میں سپیڈو میٹر اور لیفٹ سیٹ پہ آپ کو جو کے ہیٹ کی گیج میل جاتی ہے گاڑی کے جتنی بھی ایم ایڈی ڈسپلی کے اندر اس کے آپ کے سپیڈ کے سپیڈ لیمٹ ہے وہ آپ کو بتا جائے گی اس کے علاوہ سپیڈ جتنی ہے وہ بھی آپ کا ایم ایڈی ڈسپلی کے اوپر شو ہو جائے گی تو گاڑی کے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹرپ اے ٹرپ بی اور ڈو میٹر اور جتنے بھی اس کے باقی چھوٹے موٹے نوٹفیکیشن ہے وہ آپ کو جہاں ایم ایڈی ڈسپلی پہ شو ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم ٹیسٹر سکرین کی بات کر لیں تو یہ آفٹر مارکٹ لگی ہوئی ہے تو اس کا بھی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سموٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ اس کو یہی سے سارے اس کے جتنے بھی کنٹرول دیو کر سکتے ہیں کیونکہ دوسری جو سیوک ہے اس کے اندر آپ کو آلیادہ مینولی کرنے پڑتے ہیں مگر اس کے اندر آپ کو یہ آپشن ملگئے ہیں دیکھیں صرف ٹیسٹر سکرین سے لے ی غاڑی کو اندر میں اپس ہوتے پورا حال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ایک اور آپشن میں بھی دکھاتا ہ ہوں آپ کو ترب Bangwe commandments ہوئے دیکھیں یہ دیکھ دیکھے پڑک کے اندر اب 곁 پڑ دیکھ سکتے ہیں جصل مکراوی ایلی ڈی اپو کبھی بھی مل جائتی ہے جو کس اندر کو صرف تربو له trajectillas BBQ density ملتا ہے بس روک تو جہاں تک گاڑی کے ڈورز کی بات ہے گاڑی کے ڈورز آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ خوبصورت ہے اس کے اندر آپ کو ریڈ سٹیچنگ کی بھی مل جائے گی اس کے علاوہ گاڑی کے ڈور کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر ونڈو کے بٹن مل جاتے ہیں یہ ونڈو لاؤک انلاک یہ جو کہ اس کے ڈور لاؤک انلاک اور یہ بیک ویو میرر کے لیے جو تر بٹن آپ کو مل جاتے ہیں یہاں پر آپ کو جو مل جاتے ہیں ساتھ اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو بوٹر رکھنے کی جو کہ سپیس مل جاتی ہے یہاں پہ آپ کو ٹرنک اپنر کا جو کے بٹن مل جاتا ہے اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو بونٹ اپنر کا بٹن مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ٹیکشن کنٹرول کا بٹن ملتا ہے اور یہاں پہ جو کہ پسٹ آٹ کا بٹن مل جاتا ہے جو سب کو پتا ہے جانتا کاری کے بیک کیابن کے بارے میں بھی آپ کے دکھا دیتا ہوں دے سکتے آپ گاڑی کے بیک کیابن میں بھی آپ کو دو بینڈز ملتا ہوتی ہیں جو کے بڑا ایک اچھا اپنشن ہے کہ کرمیو کے اندر اکثر پیچھے کولنگ ہوتے ہوتے تھوڑا ٹائم لگ جائے تو یہ بہت زدبر دس اپنشن ہے اس کے وئیسے پیچھے بھی انسٹنٹ کولنگ ہو جاتی ہے تو گاڑی کے بیک کیابن کے اندر بھی آپ دے سکتے ہیں زیادہ روم اور خمچے گئے لائٹ کا آفشن ت niesماظرہ لائٹ کا آفشن تابہا سٹھ بھی گارے کی فرائل میکنو گارے کی بے کارڈی خوبصورت burritosší22022 تربو دکھا CAR did وبنی اور یہ کی گارڈی خوبصورت بات کریں گاڑے کی بیگ لارز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہیلو جان کے اندر مل جاتی ہے انڈیکیٹر بیک لائٹ کا جو کہ ریورس کی لائٹ ہے وہ بھی آپ کو ہیلو جان بلک کے اندر مل جاتی ہے یہاں وی ٹیک ٹربو اور وہاں پہ آپ کو سیوک کا جو کہ بیچ مل جاتے ہیں بیچ میں آپ کو جو کروم میں ہونڈا کا بیج مل جاتا ہے جہاں پہ آپ کو نیچے جو کہ کیمرہ مل جاتا ہے ساتھ اگر اس کا آپ ریئر بمپر دیکھیں ریئر بمپر بھی آپ کو بڑی ٹوم میں ملتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو ریفلیکٹر مل جاتے ہیں دونوں سائٹ پہ اور یہاں پہ جو کہ آپ کو ڈیفیوزر بمپر ملتا ہے یہ آپ کو میٹ بلیک کے اندر ملتا ہے تو گاڑے کے جہاں تک بوٹ سپیس کی بات کرتے ہیں بوٹ سپیٹ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں گاڑے کا بوٹ سپیس بھی ہے وہ بھی آپ کو اندر سے بھی کھول سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ بٹن کے اوپر بھی آپ کو مل جاتا ہے تو گاڑے کے آپ جو اس کا بوٹ سپیس ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر میں آپ کو یہاں دکھاؤں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ ایک سپیر ویل مل جاتا ہے ساتھ ہی آپ کو جو کہ اس کے جک اور اس کے ٹول کے ٹوگرہ ساری آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے اور گاڑی کے علاوہ یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو کہ اس کے ٹرنک کی لائٹ مل جاتی ہے جو کہ گاڑی کے اگر دیکھا جائے تو بورٹ سپیس بہت زیادہ ہے تو یہ تھی گاڑی کی جو کہ بیک پروفائل بھی یہاں تک گاڑی کے انجن کی بات کر لیں تھے گاڑی کا انجن میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو علی بھائیہ بھی ہمیں گاڑی کا انجن کھول کے دکھائیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا انجن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے انجن کی قولیٹی دیکھ سکتے ہیں اچھا آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں اس گاڑی کے اندر جو کہ یہ فیچر بھی ہے یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ ایک بڑی اچھے کمپنی کی طرف سے مل جاتا ہے جو کہ ہیٹ کو بونٹ تک نہیں آنے دیتا مدھا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ گاڑی کے اندر جو انجن کی ہیٹ ہوتی اسی کی وجہ سے گاڑی کا بونٹ جو کہ وہ کافی گرم ہو جاتا ہے مگر اس کی وجہ سے آپ کے گاڑی کے جو کہ انجن ہے وہ گرمی کے وجہ سے نہیں ہوت ہوگا باقی گاڑی کے انجن کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ آپ کو 1.5 لٹر تربو کے اندر ملتا ہے کیونکہ تربو انجن میں ہے تو یہ جو 2016 میں آئی تھی اس کے بعد یہ بند ہوئی کیونکہ اس گاڑی کے اندر تھوڑا سا نوکنگ کا ایشو تھا اس وجہ سے مطلب یہ تھوڑی ڈسکنٹینی ہو گئی تو گاڑی کے انجن کی کالٹی بھی آپ نے دیکھ لی ہے باقی اس کے جو کہ آپ کو بیک کی تو یہ تھا آج کا ریوی گاڑی کا جو کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے گاڑی کی سارے سپیسیفکیشن دکھائی ہے تو گاڑی کا مین مقصد جو کہ آج کا بنانا تھا جو کہ سپیشل ہے ایک کسی بندے کی فرمائیش تھی اس نے کہا تھا کہ یار آپ ریڈ گاڑی کا بھی کریں تو میں نے کہا چلیں یار آج ریڈ ٹربو کا کر لیتے ہیں تو یہ تھا آج کا ریوی امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ